مجلس قبول اس محفلِ ازائی جتنے شرقہ مریض نے بیمارے قربلا دا صدقہ خدایا شفا عطا فرما جتنیا جو علیہ بے اولاد نے ملک وفادی خالیا ووشدہ صدقہ مالک براور فرما صداتِ ازام بانیام دی رزقِ حلالِ چوسط اور برخت اطا فرما اس گھرنوں بطسد کے چہار دماؤسومین عباد و شاہد فرما اس مجلسِ پاک نظورُ حدایہ احتمام و نظر نیاز دا صواب صداتِ ازام دے خاندام دے مرہومین تک پہنچا ملکِ پاکستانوں دوام عطا فرما عزادارانِ امام دی محافظت فرما بقیت اللہ ولی الاسر حقیقی آیت اللہ العزمان حقیقی حجت الاسلام شہن شہ معظم امام زمندہ جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے ایک صلوات ملکے پر دواللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات وَمَا عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهُ صَلَوَى حاضرینِ مجلس صحبابِ اہلِ بیت بزرگان قابلِ صد احترام میرے سننے شیع سہبان اللہ نے انسان دی ہدیت واسطے سوالک نبی بھیجے ہر نبی کوشش کی تھی مخلوقِ خدا نو جہنم تو بچا کے جنت پہنچایا جائے لیکن امدی ہیں بادہ مالیاں نافرمانیاں بے حیائیاں بے کے ہر نبی جان لگے ہیں جیڑے بچ گئے انہوں نے غرق کر گئے یا شکلا مسخ کر کے چلے گئے کونوں کے رادتاں خاسئین مالک کے جیڑے پچھلے بچ گئے انہوں نے باندر بنا دے لا یالدو اللہ فاجرن و قفارہ مالک انہوں نے غرق کر دے انہیں کوئی مسلمان نہیں سارے فاجرنے یا کافرنے یہ نبی دی بددعا ہے ہر نبی تو ریا رحمت دروازہ کھول کے مالک میں تیرے بندے بھیجاں گا واپس جان لگیاں امت نو غرق کر گیاں جنت ابوہ بند کر گیاں ملتانہ لے میرے سنش یہ بھئی ہر نبی آیا بوہ کھول کے گیاں بند کر کے کائناتِ عالمین اچوں سوالکھم بی آچوں اکو آمینہ دلالے آئے تے جنت ابوہ کھول کے گئے تے اگے نہ لو زیادہ کھول مہربانی جان وعدہ الاشریک پوچھا کیوں میرا محبوب جان لگیاں تے سارے نبی پر امید جان دیاں جنت ابوہ کھول کے واپس ہی تے بند کر دیں دیاں دوسری واپس ہی تے بھی کھولا چھوڑ دیتے ہیں میرے نبی مسکرہ کے فرمائے مالک کہ جیڑے نبی واپس آمدہ ہی ہونا پیچھے ہوتا وارث کوئی نہیں ہوں میں اپنے بعد اپنے جے بارہ چھوڑ کے آیا میں صد کیوں اور اعلان کر کے آیا کلوں نہ محمد میرے بعد کسے دے دروازے تے جھک جاؤ میں توڑی نجات عظامیں نہ میں جہاں نمتو جا کی جنت لے جاؤں جیڑے کلمہ پڑھ گئے ہر نبی دی امت جیڑے مسلمان ہوگئے انہا اپنے نبی نوں کچھ بدلہ کچھ اجرت دین دی کوشش کی تھی ایک دین پہنچائے جیسا ہڑی طرف کو قبول کرو احالیہ نے ملتان بالخصوص میرے لئے سنت بھائی ہر نبی اعاق انکار کر دیتا ما آجر یا اللہ علالہ اگر اس دین پہنچان دا بدلہ اجرت مزدوری لہی تے میں اپنے اللہ کو لانگا توڑکل کوئی شہد ہی نہیں ضروری ہر نبی اپنی اجرت اپنا بدلہ خدا تے چھوڑ دا رہا واریہ کی کائنات سلطان خاتم المرسلین دی مسجد نبی نبی پاک دی بھی امت مسجد نبی چاہی یا رسول اللہ ایک گزارش کرنی ہے ساڑ امام آپ قربان فرمائے ہاں بولو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سے اطراف کرنے جاہل ساں تو سی آکے انسانیتی بلندیتے پہنچا دیتا قبل تلو شم سے رسالت زمانہ جہلیت ایسی چور ساں ڈاکو رہزن لٹے رہ ساں سڑا سور سف انکم کسے نو لٹ کے کھانا اے یا رسول اللہ توڑا کمالے توڑی ذات نو کریڈٹے کی توسان ڈاکوانو زکاة دینالہ بنا دیتا آئے جڑے کھو کے کھان دے سان آج حلال کمائی چوبچا کے غریبہ نو دے رہے مالکے توڑی ذات دا کمال زندہ بیٹیاں درگور کرنہ لے سی زمانہ جہلیتی چیزیں اپنیاں بیٹیاں زندہ روندیاں دفنائیاں نہیں یا رسول اللہ توسی آکے دس ہے دیت تحمت بان کے نہیں والدین تے رحمت بان کے اگر اسی بیٹیاں دے عزت بیٹیاں دے برابر کر رہے ہیں تو جناب دا کمال اب آؤ ایداد ساڑے دس دے سان محمد بن عبداللہ ناؤز بیلہ جادوگارے دے قریب تو نہیں گزرنا ہی دے جادو اثر کر دے یا رسول اللہ معاف کرنا سی توانا ساہر جادوگر سمجھے توڑے قریب نہیں جاندے توسے ساڑے نیڑے ہم دیو مدین پہنچا ہوا اسی بٹے مار دے سان یا رسول اللہ افسی نے محلے دیا گلیاں چکنڈے بھی چھاہ دے سان جادوگر ساڑے محلے چناوے توسے کنڈیاں تو ٹر کے ساڑے تک حق پہنچا توسے پتھر کھا کے ساڑے کوشش کی تیجے حنم تو بچ جان ایک ایک قدم دا بدلہ نہیں اسی دے سکتے وہ جلے بٹے کھا کے اوکھے کنڈیاں تو ٹر کے ساڑے ہر حق پہنچا ہے جا یا رسول اللہ سا سادے مکروضہ اسی جناب دے لیکن پھر بھی کرنا اتنے ہی ہیں جتنے جو گئے ہیں کبرا جائیے تو مطمئن جائیے کل میدانِ معاشر ہسی کھڑے ہوئیے تھے ساڑے ذہن تھے پرشمانی نہ ہوئے یا رسول اللہ ساڑے زمیر دبوجھ حلقہ کر دے کیا کھنا چاہنے دے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوکھا دین پہنچا جے کچھ دینا چاہنے اے چاندی یا رسول اللہ ایک صحابیہ کہا چاندی لے لو میری طرف ہوں میری پراپرٹی میری زندگی دے بچے تھے سوننا ہے اوکھا دین پہنچانے دے سلچ میں اپنی طرف ہوں جناب دی بار گئے چاندی سوننا پیش کر رہے ہیں کسے چاندی دی تھی کسے دیرم دینار دی تے حتیٰ کہ ملتانہ لے بعض ایسے صحابہ نے جنہا جو دے دانے دیتی نبی علم بیہ مسکرہ کے فرمایا جاؤ پاغلہ اوکھا دین اے نا دانے ہواستے پہنچانے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی سمجھنے یہاں اتوڑی شایان شان نہیں ساڑی اوقات اتنی یوسف علیہ السلام دے خرید آ رہا ہے یا رسول اللہ ایک ماہی اٹی لے کے گئی آئی بندے حسدیان دنیا دولتا چاہیئے نہیں تو اٹی لے کے اور ان دی آدھی کسے دی غربت نہیں ہسیدہ میری دنیا اے اٹی ہے میں اپنی کائنات لے کے ٹھو رہی یا رسول اللہ انہیں سمجھو سی کائنات لے کے آئی دنیا آلمین ساڑھے وصے چون دی آئی توڑی قدمت رکھ دی غربت ساڑی ساڑی اوقات اتنی یا رسول اللہ قبول کرو پیغمبر انکار کر دیتا اے فرمایا ما عجر یا الا اللہ تنخواہ طالب علمہ کن نہیں لئی دی گورمنٹ کن لئی دی اللہ نے من ٹیچر بنا کے بھیجے جس من ٹیچر بنا کے بھیجے میں تو کلائے لانگا بے بسیتے رون لگ پے صحابہ امت مصطفیٰ جس نبی نو کافر دا وچہ رون دا چنگا نہیں لگ دا آجود سامنے اپنا صحابی رو رہے کلی رحمت مصطفیٰ فرمایا اچھا روو نہیں بھئی ایک منٹ روو نہیں میں اپنے اللہ کو پوچھنا میرا اللہ میری امت میں ان کوئی دینا چاہتی فرمایا میں بیک رہا ہوں مالک پھر لیلہ فرمایا نا میرا نبی لیندہ ہوئے جدہ گھر کے سے شہدی تھوڑ ہوئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی بلکل نہیں لیلہ بلکل نہیں لیلہ واپس کر دے فرمایا خداوندہ میں واپس کر دے آنگا انہیں دے دل ٹوٹ جانگے مالک نرم دل نے میری امت رو رہے ہیں اپنی بے بسیتے اگر میں واپس کیتا تو پھر واپس ہی نہ ٹوٹ جاؤں جمعہ جمعہ جی اٹھ سے دن تے کلمہ پڑے ہوئے ہیں پیشلی ریلیشن سنگتا چار یاریاں تو اٹھے ہی نہیں مالک میں انکار کر دیتا پھر واپس اے امت مالک جنہی میں بچائی اے نمازت میں پتھر کھا دے نہیں فرمایا میرا محبوب لینڈوں سے الہی لیئے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ میرا قانون قدی نہیں بدلیا لیکن تیری ذات واسطے میرا محبوب میں اپنی تقدیرم بدل دے ہوں لینڈوں لیلہ نیا لیکن ایک گلدہ خیال کریں چیرے بیکھاں گا جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو میں جناب دے چیرے دی تحریر پڑھیں گے جملے دے باہنے فرمایا میرا محبوب لینڈوں لیلہ لیکن ایک گلدہ خیال کریں لَوْ لَاقَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقْ کائنات بنایا میں تیرے صدقے وجدتے صدقہ تیرے تے حرام ہے آئے آئے مہربانی بھائی مہربانی بھائی اللہ توڑے ہاتھ سلامت رکھے فرمایا ہاتھا دی محل کو چین سوننا چاندی کی لیا انہیں دونتِ نظرِ کرم پہاڑ الویک میں پہاڑ سوننے دا کرنا ساڑھے گھرکے سے شایدی کم ہی ہے نہیں نہیں میرا محبوب بالکل نہیں لیا مالک کوئی گنجائش ہو جائے مالک میری امت پہ آ رہی ہے میرے تھے فرائی نہیں جنماز سے وٹے کھا مالک جدا میں نے وٹے مار دیا ہم تو ان تکلیف ہون دی آئی فرمایا محبوب تیری قسمیں پتھر تین لگ دائی درد تو ہی دن ہون دی کیوں نہیں تکلیف ہون دی محبوب دی ہون دی مالک کا جتے گلی ہیں تکلیف ہاں دردہ مرداش کی تھی یا نہیں اے بھی کر لائے میرے واسطے کر لائے لکھ لائے مالک فرمایا ٹھیک میں تیری قدی نہ موڑا ہوں تو ہا کہتے میں کیوں نہ مننا انا سو یطلبونا رضائی انا اطلبو رضا کا یا محمد لوگ کوشش کرتے ہیں ہم پہ اللہ راضی ہو میں اللہ کوشش کرتا ہوں مجھ پہ میرا محبوب راضی ہو آئے 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 حدیث سے کب سیدھے الفاظ میں لوگ مجھ اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں میں اللہ تجھ محمد کی رضا طلب فرمایا ٹھیک ہے میرا محبوب ٹھیک ہے لیلہ نہیں لیکن ایک گل سوچ لئی میں اپنی خطابت دے بہت نازک موڑتے پہنچ گئے خدا واسمین تنہا نہیں چھوڑو گئے داز نہیں چاہیے دی توجہ چاہیے دی فرمایا میرا محبوب لینے چاہنا ہے لیلہ ایک گلدہ پھر خیال کر لیں نبی تو آخری ہے تیرے بعد نبی کوئی نہیں امت تیری اے نہیں جڑی مسجد آئیہ امت تیری کیامت آئیہ نسل آدم میں چوہ جے تیرے امتیاں آنے ہیں نبی تو تیرے بعد ہے ہی کوئی نہیں نبی تو آخری ہے کیامت تک تیری امت ہے ایک گلدہ خیال کر رہی آج جو لینے ہی میں قرآن بنا دے نہیں اے سام جی مہربانی جی جو لینے ہی اے سوچ کے لئے ہی میں قانون بنا دے نہیں مالکی میں فرمائے سونا لینے ہی امت کو لینے قیامت تک جس جس کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا ہے جس دیدی زبان تے محمد رسول اللہ جاری ہونا ہے او دے تے پھر عجر رسالت تے سونا دینا واجب ہو جانا ہے چاندی لینے ہی ہیں تو بیخ لیں پھر سارے امتیاں چاندی دینے واجب ہو جانا ہے اٹھے دانے لینے نہیں یہ سوچ کے لئے ہی کلمہ غریبہ بھی پڑھنے نہیں سارے اندھے گھر دانے تو نہیں نوندے اے نہ پیچھے امت مروانی ہیں امتیں نہیں جیدی آگئی ہیں امتیں جیدی پیچھے ہیں بچے زدہ کردے نے والدین سارے اندھے نہیں مندے تیرے تو تو میرے تو تو بڑا ہی کوئی نہیں حزینہ دے بچے اندھے زدہ چاہو آخ دے کے انہی مالک آدھے نے مار جانا ہے کبنا چھے مطمئن جائیے کجھ لائلو فرمایا لائلہ لینے سونا چاندی نہیں لیندے مالک پھر فرمایا میرا دل لے دووے وڈے بے کے قیامت تک تیری امت نظر اچھ رکھیے اسی تے قانون بنانا ہے نا اسی تے غریبان دا چوک احساس کرنا ہے نا میرا دل لے میرا محبوب دووے بے کے سلا کر کے قیامت تک تیری امت کو اوش ہے مگیے جیڑے امیر بھی دے سکن غریب بھی دے سکن مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی بچے بھی دے سکن ضعیف بھی دے سکن مرد بھی دے سکن عورتہ بھی دے سکن سنی بھی دے سکن شیعہ بھی یارویں آلے بھی بارویں آلے بھی حلویں آلے بھی حاضریں آلے بھی ٹوپیں آلے بھی سلواراں چھوٹیں آلے بھی اسی تے قانون بڑھانے نا اے نا پیچھے مروانی ہے امت مانگ لنے مالک پھر کی مانگا فرمائے دسنا میں ہے تے مانگتوں کل تو کہے اہل سنت بھائی ترجمہ رکھے کل دا آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ کل میں کہہ میرا اللہ میں مظلوم تھا بہت چھوٹا ذاکرہ مجال نہیں ویسے سمجھ کوئی نہیں آئی ان نبی نے بچ کیوں پان دے ہو آپ بھی ڈیریکٹ مانگ لو کل تو کہے تسی نہیں بول سکتے فرمائے بول سکنا بول دا نہیں تے قرآن کلام کس دے ہوئے میں کہہ پھر مالک سمجھ نہیں آری جدن بول سکنا نحنو اقرب من حبل الورید ہیمی کول کھلوتے آ تے پھر فیچ نبی نو کیوں پانے آپ مانگ لے فرمائتے ہیں نہیں سمجھانا چاہنا میں اللہ کل شین قدیر ہو کے بول سکتا پھر بھی اپنے محبوب دے وسیلت بغیر تن مو نہیں پیالاندہ توں کونے ہو جڑا میرے محبوب نو چھوڑ کے اللہ اللہ کر ہی جانا ہے آئے آئے میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی اچا بولو سارے ہاتھ بولن لہیدری بہت میرے بھائی کل تو کہے پھر کلمہ پڑھا نہ لے احساس کریں جیلا بغیر نبی دے تیرنا بولنا گوارہ نہیں کرنا تو ڈاریٹ کنڈیاں کیوں لائی جاننے ہوئے میں دسنا تو مانگ مالک دس ہو کی مانگا اپنی امت کو لوں جو اللہ آکھ ہے پچیس و پارہ سورہ شورہ آیت نمبر تریوی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا اسعالکم علیہ اجرا اللہ الموددت فی القربہ میرا محبوب ناک سونا چاہدی چاہا کے اپنا گھر لے جاننے کچھ عجرت صلح بدلہ دینا چاہدی کبرانچ مطمئن جانا چاہدی کل میدان معاشر تیرے متھے لگنا چاہدی آٹھے دانے سان نہیں چاہی دے تیرے 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 آل نال محبت کر دینے تم ہی راضی میں ہی راضی اللہ اللہ خیر صلی اللہ سن کے سوچے دینا ہاں ایک گلدہ انہاں سمجھا دیئے جڑے چوکھے پیارے نہیں نا انہاں دس ہی وڈیاں دیاں کم اچھ ہاتھ نہیں پائی دے اسی صدہ ٹو رہے ہیں سن کو شہد دیو چاندی لیلو جی سونا لیلو مر جانا جی شرم سارا جی توڑے احسان بڑے نے جی انہاں دیتہی اپنے مزائی دا میں مانگی اپنے مزائی دا کوئی خطابہ سمجھے تھے میں جملہ کا ہون پتہ لگ گئی امت دے مزائی دا نا سونا چاندیئے توہید دے مزائی دا نا محبت اہل بیت آئے 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 اس دے مزاج دا نا محبت اہل بیت انہاں سمجھائیں انہاں دیتہی سونا چاندیئے میں منگیئے تیری آل دی محبت تے میرا محبوب انہاں دسیں جتھے میں غفور الرحیم اوٹھے میں کہا رو جب آرہا میرا نبی میرے نال آج ایک فیسلا کار مالکےڑا فرما آئی دے بعد دو وڈے بہر کے قانون بنا دیئے کلمہ او دا قبول کریئے جیدے کلمہ تیری آل دا پیار ہو آئے 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 عبادت دی قبول کریئے جیدے عبادت موددت فل قربہ ہوگا سجدہ او دے قبول کریئے جی نا دے سجدے ہا تیری آل دی پیار ہوگا ورنہ میں لائک عبادت آیا مہتاج عبادت نہیں میں سجدے چاہ کے مو تے مار دیں گا جیڑا نمازی ہوئے تے تیرے گھردہ منکر ہوئے مودت فل قربا لائٹ ترجمہ کیتے ہیں بہت آسان ترین ترجمہ کیتے ہیں محبت ورنہ محبت بھی عربی دلفظ ہے مودت بھی عربی دلفظ لفظ جدانے دیتا مطلب ایمانے میں جدانے محبت دی سپرلیٹو ڈگری دا نام مودت جتے محبت تقاضے مک جانو تم مودت دی ابتداؤن دی آسان ترین ترجمہ محبت اہلِ بیر چلو میں دو میٹھے لانا جی محبت کیا ہے مودت کیا ہے ستر پرسنٹ انسان دی بادیچ پانی ہیں جی یعنی پانی دے بغیر انسان دی زندگی ممکن ہے پانی دے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ساڑے واسطے بھی پانی ضروری ہے ہر جانوار واسطے پانی ضروری ہے مچھلی واسطے بھی پانی ضروری ہے لیکن سن پانی نال محبت ہے مچھلی نو پانی نال مودت ہے کونی بولت ہے میں پھر رکھنا چھی سولہ گھنٹے ساڑھا پانی دے بغیر گزارا ہے رمضان شریف ایچے سولہ گھنٹے دے تر ہو جائے جون جولائی ویچے مجلس ہوں دی یہ ایس دفعہ بھی اکی جولائی نو لندن ہو رہی ہے اسی زاکرین جا رہے ہیں ہم تھے ساڑے تھے بہت گرمی ہوں دی یعنی اتھے انہ دی گرمی دا موسم جون جولائی ہے تو اتھے کمبل لائے کے سمیدے میں انہوں نہ کہے میں کہے لندن آلے ہوں اللہ توڑے کل حساب ڈبل لینے جا ساڑے پاکستانی کل تھوڑا لینے کیوں میں کہے جیٹ ہار دی گرمی دی اسی روزے رکھنے توسیتے جیٹ ہار بیچ بھی کمبلہ بیچ ہو انہوں نے کہے جی کدی رمضان شریف بھی چاہ بے آجے میں کہے کی مطلبوں نہ کہے جی اکی گھنٹے دروزہ جی میں کہے توسیتھے ٹھیک ازیتھے ٹھیک اے یا یعنی اکی گھنٹے چویں گھنٹے ہیں دو تین گھنٹوں نہ دے بچ دینے اسیری افتاری کا ٹھیک کر دینے میں کہہ اللہ بھی یاد لے مالک نوی حساب برابر ہی رکھے ٹھیک ازیتھے ٹھیک یعنی اکی گھنٹے بھی اسی پانی دے بغیر زندہ محبت آنے آنا ایدہ مطلبے جنہوں نے محبت ہون دی اکی اکی گھنٹے بنا دے بغیر گزار ہو جاندے مچھلی نے محبت نہیں پانچ منٹ بھی یہ پانی دے بغیر نہیں رہ سیدی کیوں محبت آلی نہیں مبدت آلی ہے پانچ منٹ دے بعد تڑفے کی پانی دے نہیں دیتا ڈیتھ ہو جائے گی اسی تُسی پکالو کھالو اُجتھے جائے گی میدے چھوٹھے پانی مانگے گی اور پتہ لگی اللہ مبدت کیوں مانگی ہے فرمائے جی میں مچھلی مٹ کے بھی پانی مانگ دیئے نا ساروی تے علی علی کر نہیں میں صدقے ہوں سمجھ آئیے تے بولو حیدر چلو جی تُسی سنے ہا سنے ہاں میں ایک اور جو ملاخنہ تھی محبت کیا ہے مبدت کیا ہے محبت دو طرفہ مبدت یک طرفہ دعا پاسیوں سلسلہ برابر دیتے محبتے ایک پاسیوں ایک پرسنٹ کم ہویا نہیں دوجہ پرسنٹ پنچ پرسنٹ گیا مثال میری تو انہا المحبت ہے السلام والیکم سلام آو جی کی آل جی بھائی بھائی شاہ میرا پیار کر دے میرے نا دسمیں دن تُسی ملے ہو تو میں دعا انگلی نا سلام لے چلو پھر اے ہیں محبت دعا پاسو سلسلہ ایکو لے تے ریلیشن کیا ہے میں ایک پاسو ڈاؤن ہوندہ گیا دوجہ پاسو ہاں پہ ختم ہو گئے پرائمری میڈل میٹرک ایف اے تک اٹھے دو دوست پڑے نے محبت ہے ایف اے جا کے اُسا کہا بھائی یار موڈ سیکل ہی ذرا ایک دن دیں ہیں اُسا کہا کوئی نہیں فارغ اچھا ایک دن موڈ سیکل ہی نا کیتی ہے اوہ ہر شاہ پہیا کیوں محبت ہے محبت دعا پاسو برابر ہوئے تھے اندھی مودت کی اندھی ہے مودت یک طرف ہے اغلط دھکے بھی مارے تاکھی دھکے کروں تیرے سوا ہے ہی کونی میں ہورہ آسان کرنا جی بہت شکریہ محبت کیا ہے بابا جی مودت کیا ہے اللہ آل محمد گھرنا للمحبت نہیں مودت مانگا مودت کیا ہے جی ایک نانے ایک نباس ہے نانہ سلطانیم بھی آئے نانہ نواسہ سیدو شہدہ آئے دو اندھی ساتھی نے لیکن فرق ہے نانے کول محبت آلے نے بولو بھائی بولو نواسے کول مودت آلے نے میرا خیالیں ہونوی جڑا بندہ نہیں پیا بول دا پھر کنکز آیا پیا کر دا جی میں اتنی آسان کر کے سمجھا ہے نانے کول سارے سنگتی محبت آلے نواسے کول سارے سنگتی مودت آلے فرق کیے جیدے کول محبت آلے آن او آوازہ مار دا رہا آجو میں ٹھیک جے او گھروں ہی اگر لانگے نے تے جیدے کول مودت آلے آن او چراغ بجا کے پیدا اٹھ جو نوادن کتے ٹور جائیے آئے 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 میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی احسان بھائی جیدے بولے ہو ہائے داری بہت مہربانی ہے اللہ آلے محمد دے گھر دی مودت مانگی ہے فرمایا بھو اب بند بھی ہوئی اتنی اٹھنا آخرین ہے جی ہے ہی کونی تو آلے سوا تا سامتے نکی جی چھکی لگے تا سی کم کنڈ کر جانے ہیں جی کون آلے محمد جی اللہ اس گھردی محبت نہیں مانگ رہے آئے 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 محبت کمال نالے مودت ذات نالے واللیل یا ظلفان سونیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر نبی پاک دیوال چٹی ہو جانتے پھر کونی رہنی محمد مودت کرنی داند زخمی میں یہ نا تے پھر ان نقص نہیں سمجھنا پھر بھی کرنی مودت ہی ہے کمال نالے انہ دی ذات نال پیار میرا نبی ہے جیدے چوکھے پیارے نہیں انہ انو آخ دیں میں مانگ لے تیرے گھر دا پیار تیاج میرے نال وعدہ کار آئی دے بعد پھر عبادت تودی قبول کریے جیدی عبادت تیرے عال دے محمد اچھا چلو جی موقع نہیں آجی نماز اینج کوئی پڑھ رہے ہیں کوئی اینج پڑھ رہے ہیں سجدہ کس دے رولو سنی شیعہ تیہتر فرقہ نماز خدا دی پڑھ دے لو جی میرا خیال ہے مل پہ جانا چاہیے دے اس گلدہ سجدہ خدا دے اکدی وکرہ بے کے سوچی ہاں نماز آن لدھی ہیں پڑھی ہیں چیکنگ تے اللہ نے علی نو کیوں بٹھائے ہیں آئے 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 ساڑھے نال بندے لڑ دے نے جو علی علی کر دے نے یار نیمی جگہ پانی ہم دے کدی اللہ نال مطلع ہو اسیہ کہا یا اللہ ہونا وچوں کسے نونا ساڑھے علی نو بٹھائیں وہ ہوتے سفارش مندہ ہی کو نہیں ہوتے اللہ کلے شہن کری تھے اتھنٹیک پاوری ہوتے اس نے وقت ہونا علی نو اٹھاؤ جی آبو یا نبی پاہ نو بٹھاؤ کیوں جی علی پاک نا ساڑھے کوئی ریلیشن خاندانی ٹھیک نہیں آ رہے بعضے بندے ہوں دے نا جن دے میڈیکلی پرابلم ہون دی ہے وہ علی نو نہیں من دے جیڑے سمجھے ہو بھائی تو اٹھا ایسا تیسرے دن کعبے چھو نبی پاک جا کے علی نو لے کے باہر آئے آ کے پنگوڑے چھ لٹھائیں تو انہوں دے ایک رس مروا جائی زمانہ جائے لگی دو جڑا بچہ جمدائی پنگوڑے کو سب شب چھڑ دے ہاں وہ پھر لاغ انہوں دے بندائی وہ نہیں سمجھے بھولو میرے نا کے او ایج دہا لیا ہے سب پیغمبر فرمایا بندے دے پتر بنو کی کرے ہونا کھا جی فرمایا انہوں اپنے جا پھر سمجھے انہوں نے کہا سرکار وچھلی گالے اسی کاروائی کرنی وڈے گھردہ پترے سرکار سید البتخا کوئی والد اللہ وجہ دا پیغمبر فرمایا انہوں نے یہ مانگ لو انہوں نے پیشن کر لو انہوں نے کہا جنہیں سرکار وہ پھر بہانہ بڑھ جانتا ہے فرمایا چھا کر لو ترہ دن دالی یہ ایدھر آیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الہی انگلیاں پاکے نو دے موئے چھا ہے دردہ مانا پھاڑنے والا چیرنے والا پنگھوڑے چون شیرِ خدا اٹھے آئی دنو پھاڑ گا اٹھے بہے کہ سرطہ اللہ سرکار ہے کہ کیتا جے مار کھڑیا جے ساڑھا روزگار ختم ہو گیا ہے بادشاہ تے فرمایا میں تو انہوں پہلے آکھے نا انہوں اپنے جا پہ سمجھ دے ہو اللہ کیا مار تھاں گیا چلو اگو ساڑھا کم خراب ہو گیا ہے پیغمبر فرمایا کہ انہوں نے جیسی حلالی حرامی دی پہچانے رکھے آئے ہیں فرما آئی دے بعد ساری پہچانا مگیاں آئی دے بعد پہچان میرا بھرا علی اور میں محمد اعلان کر رہاں لا یحبو کا اللہ حلالی ان ولا یبغزو کا اللہ حرامی ان یا علی من تیری ولای دی قسم حلالی تین چھڑنا کونی حرامی تین ملنے کونی آئی دے بعد حلالی حرامی دی پہچان میرا بھرا علی اور صحابہ اکرام دا فرمان کتبچ موجود ہے کنہ نارف المنافقین ابے بغز حملیہ اسی منافق دی پہچان علی دے نا تو کر دیا اے پھر اس دن دے بعد بندے بچے چاہ کے تگلیاں کھلو جاندے ساں یا حلی پہ گزر دے اوہے وہ کون آ رہا دا سوئے اوہے دے اکھے نا علی شہنشاہ حسب حسب ہوئے بچہ تو میرا دمائی صدقی اپنا ہی ہے بھائی تیجے بچہ کا کون منتے نہیں پتا نا شاہ میں کونی جے لینا گل میں کرنی جے بیس اب پڑھنا آپ پیجے میں ساں پھر پڑھنی ہوں دیا نبی پاک کو لیکی بندہ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ نکا میرا خیری میری ہے کنجر کھانا بھی منگ دا جے پانی بھی منگ دا جے اببا اممہ گلہ ساریاں کار لیندہ جیڈی شہیں آپ کو ساریاں فر فر بول دا جے تیمیانا آخا یا علی علی دی واری گونگا ہو جاندہ بول دا جے ساریاں گلہ کر ماما پاپا ہر شہر ڈیڈی شہر علی دی واری انہوں پتہ نہیں کیوں جاندہ قسم خدا دی ملتاں نہ لیا نبی مو دجھے پاسے کر کے دینے پھر میرے کول کیوں آئے ہیں اوہ دی ماں کول پوچھنا اے خائر میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں اے آدم جی مہروانی جی مہروانی جی فرمایا میں منگ لیا تیری آل دی محبت میرا نبی اج قانون بنا نہ پلے سراتے میں بانا ہے نہ تم بانا ہے بھائیے یو سنوں جیدہ دین تے خرچا ہوئے اوہ وکھے اوہ دیالی ہے تے قبول کرے نہیں تے موہ تے مارتے محبت اہل بیت اللہ بھی کچھ نہیں مانگ رہے آو آجر ایچ مانگ رہے آو علیہِ اجران بھی کیا ہے اجر کیا ہے بھیگ دے بارے پڑے لکھے سہبان بیٹھے ہو اما سائلہ فلا تنہار بھکاری مانگے دیو سواب نہ دیو گناہ نہیں لیکن جھنک نہیں دے بیگنگ بھیگ کوئی مگدہ ہے ہے گنجائش تے دے دیو نہیں تے معاف کر دو جہا بہترین طریقے دیتا ہے تے سوابیں نہیں دیتا تو گناہ کوئی نہیں اے بھیگ ہے اجر کیا ہے اجر نہیں دیتا آمینہ دلال دی حدیث شریف ناوے میں مجرمہ سلطان اللہ بیعہ فرمارے نے میرا امتی ہو کہ کسے بندے دی مزدور دی اجرت نہیں دیں گا میں نبی آکھ رہاں اللہ تیری عبادت نہیں قبول کرے گا کون مزدور ہے جی ملتان دے کردہ کیے بے نماز نیرہ ویلا پیسے ہوتے کتنا ہیں ایک دیاری لائیے پانچ سو رفیہ ہوتا بندے نہیں دیتا نقصان کیے نمازیں قبول لیں آپ پسیج بیٹھیں یہاں فرقہ بند کے نہیں امت بند کے ذرا میری باد دے جواب دے اے جیڑا سجدہ کیتا ہے اے مزدور دا کیتا ہے یا اللہ دا تے پیسے اللہ دے کھا دے نہیں یا بندے دے مالکہ سمجھ نہیں آئی تلق خراب کیتا ہے میں بندے نال تیرا میرا تے تلق تھی گئی مالکہ نماز میں تیری پڑی یہ تیرے میرے تلق تھی پیسے تیرے نہیں میکھا دے بے نماز دے کھا دے میں پنجھ ٹیم دا ریگولر مسجد دا نماز ہی اس گدی مسیدہ مو نہیں بکھے متھے تے میرے تے میرا پہ ہے وہ سائی تک سائی دا کیتے نہیں بے نماز دے بڑی سائیڈ لینے ارپی یا پائنس ہوئے میں پرانا نماز ہی ہے میری نماز دے تیری تک نہیں پون دی پھو فرمائے خبردار میرا بندہ پیسے نہ ویک نویت ویک اوہ غریب بھیک نہیں منگ دا اجرت منگ دا ہے مالکہ و بے نماز ہے فرمائے اوہ بے نماز ہے تو تے نماز ہی ہے نا تو تے بے نماز ہے پیسے نہ کھا مظلوم دی مجلس بے کہ اج فیصلہ کر قبر تنہائیہ موت یقینیہ معاشر سکتی تو بندے بے نماز مزدور دی اجرت نہ دیں اللہ تیرا سجدہ قبول نہیں کردہ حج نہ دیا تھرکیہ تو اللہ دی اجرت محبت اہل بیعت نہ دے کہ تو نمازہ کتے چاہی جانا ہے روزہ کتے چاہی جانا ہے حج کتے اس دی اجرت دا نام ہے محبت کرنی ہے محبت یعودی خدایو بھی چو نکل جا یعودی آکھے لاکھے اس گھر نال پیار کر مالکہ کیوں اپنی عبادت تنہ دی محبت بغیر قبول نہیں کردہ عبادات دی قبولیت دی شرط محبت اہل بیعت نماز روزہ حائی سکات عمال دین قبول تانگے جے محبت اہل بیعت مالکی مجبوری ہے تیری کیوں آل محمد بار و بار تم میرے عبادت نہ قبول نہیں کردہ اور میں خبردار میرا بندہ بار بار مجبور نہ کھین اللہ مجبور نہیں ہوں دا آل محمد بار و بار میں تیرے سجدے قبول کر جا میں عادل نہیں راندہ آیا آیا میرا بندہ میرے دین دی خاطر انہ پتر بھی مروائے دین بھی مروائے انہ ککھ نہیں بچایا اپنا میرا دین بچائے میری توحید بچائے انہ دے گھار دی ویلا اور محبت بار و بار اگر میں تیرے تیرازی ہو جا میں آدل نہیں آکھنگے بندے میرا بندہ میں تنکی میں سمجھا مانجیڈی ویڈیچ کدی نائی ٹوری میری علی جے باب نال رج کے نائی بولی میرے دین دی خاطر شرابی نال پہی بول دی بدماشاں دے سامنے کھلوک پہی بول دی کی منگیا میں تیرے کو لوں پتر منگدہ تے سن دینے پونے آن میرا سنی بھائی شیعہ قسم اللہ پاک دی خدا عجرِ رسالت تیج بیٹی گیا منگدہ سن دین گیا پونے گیا محبت مانگ لی کیسا نہ شکرہ انسان تیرے کھل محبت نہیں ہو رہی مولوی دیا کھلا کے تو اپنے خدا عدہ من کر ہو رہے ہیں صرف اس گھرنال پیار کر دے یار ماتم نہ کر محبتیں کر ضروری ہے جیڑے فوت کی دیکھ گھر جائیے انہوں نے سامنے پٹی گیتے اگلے رازی ہوں بے تعلق بچانا ہوئے محبت بچانی ہوئے اگلے دیکھ گھر جا کے نمانہ مو بنا کے فاتحہ کی دیجی راو دی رضا جی اگلے ان پاک ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے جی میروا جاندے سارے نے پٹ دے سارے نہیں پٹ دے ہو انہیں یا جیدہ بھیراوے یا جیدہ پودروں مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی اس گارنال پیار کریں ہر شاہ چھوٹ جائی چھوڑ دیں علی دی ولایت نہ چھوڑی چھے میں یا ست میں نمبر تے آیا ہے زل جوشن شمر خدا اس تے لانت کریں مظلومِ کربلا نمارن آیا اٹھارہ جیٹ ہے گرمی دا موسم ہے تپدی دوپارے کربلا دا سہرائے عرب دے محول اچھے بندے کرم لو تو بچن ماستے ملاسا مار دے آن پاگبان کل آخری لڑے اے چیرے تھے تاکہ چیرہ مفوظ روے اس بغیردیاں اکل صرف نظر آ رہی ہیں خنجر ہاتھیں چلائے کی مظلوم کو لائے شبیر سرکار ازدہ چیرہ روے کے فرمے دین انہ لیلہ اے تنزن حرامی تنزیہ لے جنال آدھے در گیا ان موت تو مظلوم کربلا فرمائے ام ملاؤن موت تو میرا علی اسخر نہیں ڈریا میں کیوں ڈراؤں گا انہ لیلہ کیوں پڑھئی فرمائے تو میرا قاتل ہے اگے جڑے ہیں نا میرے قاتل نہیں ہے تم ہی میرا قاتل کی میں تن یقین ہے فرمائے نانے نشانی ہیں دسیہ تیرے وچھ نے کی نشانی ہے فرمائے چیرے تو کپڑا ہٹا تیرے سینے تو بٹن کھول چٹے داغ نہیں نا تیرے چیرے مبرو سے تو اُسا کہا ہاں فرمائے تو میرا قاتل ہے میں جاننا تو مار کے بھی مر جائیں گا میں مر کے بھی زندہ رہاں گا اُسا کہا تیرے اکھاں چتھنوں کیونے فرمائے بدبختہ حکیم دیبور گیا کہ مریض مرے تو انہوں تکلیف ہوں دی میں نانے دیمت بچانا آیا اور تو میرے خون ہتھ رنگ کے جہنم جا رہے ہیں اور بدبختہ ماریں گا تو ہی من ماریں گا تیرہ ضربہ نال ماریں گا میری بیٹی کول کھلو کے تڑپے گی میری یہاں بہنہ ستر قدم تھے دعائیاں دے گی میری ماں کبرش رہے گی تو میں ایتھو ماریں گا اے پسے گردو مذبوحے من القفا حسین و مظلومیں جس نے ایتھو قتل کی اے جان دیو نبی پاک دی شریعتی جانوارنو ایتھو کیوں زبہ ایتھو کیوں نہیں خدا کرے میں جملہ سمجھا حالاں آنسو آئے گا پھر نبی پاک دی شریعتی جانوارنو ایتھو سامنیو زبہ کرو ایتھو نظر حالاں کیوں بھی گردن ہے ایتھو کیوں حکمیں اُدھی لوجکی ہے اُدھی لوجکی ہے شاہ رگ تو پہلے ایتھو کچھ وینہ گزر دیں یعنی جنہ دار تعلق دماغ نہ دو حکمیں کہ تیز دار حالیں نالزبہ کرو اُدھی میں تُس شریعتی چلا ہوگی نا اُدھو پہلے وینہ کٹھی نہیں گی دماغ سنن ہو جائے گا پھر درد نہیں ہوتا اس سے واسطے تھے سجاد رون دیا نا دن بابا تُو کیڑا غریب ہے مارے نہ لے تن پسے گردن مارے بابا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا او غریبِ حسین جلو زبہ تُو کی تا فرمیں ماریں گا تُو ہی من ماریں گا تُو ہی میرا قاتل ہے من مارن تو پہلے میرا جرم دس وکھو مظلومِ قربلا دی فتح قاتل دے مونچوں حقیقتوں گلوار ہے فرمیں تُو ہی ماریں گا میرا قاتل ہے تُو من صرف قتل کرن تو پہلے میرا جرم دس نہیں کیا من کیوں مار دے ہو کیا میں نبیدہ دین بدلے ادھر نہیں کیا میں حلالِ مصطفیٰ حرام کیتا ہے قاتل آدھر نہیں خصوصی میرے شیعہ وحی توجہ کرنی مظلوم فرمیں دن پھر جرم دس میں دین ہی کمی بیشی نہیں کیتی میں نانے دے دین نہیں بدلے آ من نانا مولڈیاں تے چاہے کے تُو بیکھے ہیں حسین و منی مانا منال حسین آدھائی از دے باوجود تو من کیوں مار رہے ہیں غازی دہ اللہ میں جی میں باوجود ہوں من قسم اللہ پاک دیئے بغیرت ملون بول کیا دے جرم پچھڑیں بے بغزِ ابی کا تیرا جرمِ تو علی دا پتر مہربانی بھائی مہربانی بھائی مارے ایتانِ علی دا پتر ابو طالب کیوں کافر ہے قدیس ہوچیا جئے کلمہ پڑھا نالا چودمی سعیدت باد نام نے حاد مسلمان جی کلمہ نہیں سنے پڑھے ابو طالب کلمہ کیوں کی جرم ہے ابو طالب اٹھ سال دا محمد چاہ کے پال رہے ہیں ابو طالب پتران دے باوجی بستر بدل بدل کے سمہا رہے ہیں مکہ دے بدماش حملہ کریں میرا پتر مار جی اللہ دی امانت محفوظ روے جس بدماشان کو لہو تیرا نبی بچایا ہے مکہ دے مشرقین و کافرین اگر ڈارائی تے ذاتیں ابو طالب دائی ورنہ یتیم عبداللہ انہوں نے قتل کر دینا ہے کلمہ پڑھ کے کی صلاح دیتا ہے جی اوہ کافر سانجی وجہ کیئے میرا سنی بھائی اگر میرے تے یقین کریں وجہ صرف ابو طالب دیئے تیری شیعہ ٹارگٹ کے لنکی ہوئے ہیں تیرا جرم علی دی بلاہت شہزادیاں انہوں گلان چرسیاں پا کے کیوں پھر آ رہے ہیں انہوں نے جرم علی دیاں دیا لے ہیں بندیاں دی بابا جی دشمنی ہوں دی ویہ رہا ہوں دینا محلے ہیں چونے ہوں دا قتل کیتا ہوں زیادہ تو زیادہ مرد کے پیچھے نس دینے مستوران تو تھی رہاں دیاں بی بی انہوں نے کسی دھویر نہیں ہوں دا لیا قرآن میرے سار تے رکھ لے منتانا لیا مسلمان ہو بدبختے جس علی دے بدلے علی دے پتروں کو لے نے علی دیاں دیاں کو لے چون سالاں دی معصومن دا کی جرمیں یار گلانچ رسی گاں پائیں گا نا میرے تو پہلے کی بلا علوی صاحبی بھی پاہ دا مسائح پڑے ہیں میرا مالک فتنال ہم کنار کرے ہیں سیدہ اور آل محمد دی وقالت اچھنے میرا مالکوں نہ دی مدد فرما سنی بھائی بیٹھے ہیں مجلس سی تُسی نہیں یقین کیتا ہوں اے ناشیاں کانیاں جوڑیاں نہیں ہو فاطمہ تو زہران و مدینہ شریف کون مار رہے ہو توبہ توبہ بوہ سٹے ہے تساڑیاں توبہ استغفار زین نہیں مندہ ہوئے نبی پاک دی بیٹی یو بیٹھے مدینہ شریف مار رہے ہو میں نے ذاکر نہ سمجھ میں نے اپنے نبی دی نسل سمجھ لے میں جھوٹ بولاں گا میں اپنی کبرگندی کرنگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ ملتان علیہ بندیاں نے زہران و محمد دی دی سمجھ کے نہیں علی دی بیوی سمجھ انہیں اس واسطے مار رہے ہیں اس ہڑے بدر تے اہو دیچ بندے مار رہے ہیں مرحبا 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 مرحبانی بھئی جڑا لی دی 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 دکھا چڑھا سونا لون دے ہو شبیر دی اما تو انخالی نہ تو حسین دی اما انا پھر خط لکھے لہان مبارکو بھی کلیجے نو ٹھنڈ پھے گئی ہے وہ ساڑے مرد مار رہے ہیں اسیو دی عورت نو مار لی جرم کیے زہران دا علی دی بیوی اتنا مارے اتنا مسلمان نا علی دے پترہ نو نہیں ماریا بابا جی جتنا علی دی دیا نو کتنا ماریا نے ایک وین کری اپنا میرا آنسو آگیا میری ڈیوٹی ہو گئی میری مجلس ہو چکی ہے تو ہڑی خاطر میں ایک مہین کرنا کتنا ماریا نے پونے دو سال دے بعد وطن واپس آئیے سکا بھرا پش دی رہے فضا اینہ چون زینب کیڑی ہے مہربانی بھائی مہربانی بھائی جنہ دی ہائے نکلی ہے مہربانی بھائی غریب تو غریب دی بھی دھی ہوئے نا جی میری کروڑ مجال میری لک مجال غریب تو غریب دی بچی بھی ہوئے ہوئی ہفتے چک ادواری لباس بدل لے دی بہت غریب ہوئے ہوئی ہفتے بعد لباس بدل دی ہے لے آؤ قرآن میرے سر ترقل ہے پونے دو سال بعد آئیے تانتی ہوئی لباس ہے جڑا اٹھائی رجب دی نیگر پا گیا کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں دو سال ہر شای چھٹ جائی علی دی ولا نہ چھوڑی اس گھر دے محبت نہ چھوڑی جرمیں علی دیا 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 کیوں فاتح اہتے بدر دیا دیا اجلے باز آرہے ہیں سیز آرہے ہیں دا کافل آمدہ ہی نا تو بابا جی اعلان کر دیا آجو جنہ اہتے بدر دے بدلے لینے جے فاتح اہتے دیا دیا آگیا جا سارے آل محمد گھر نماریہ نے لیکن دو ہستیاں چوک ہماریہ نے معاف سادات سیزادیاں دو ہستیاں آل محمد چوک اِنَّا قُلُون چوکے بدلے لینے ایک مردے ایک مستور ویسے سارے ہیں نماریہ نے لیکن سب تو زیادہ مردان چو ابل فضلیل ابباس نماریہ جہائے کروتے عورتان چو اٹھارہ بھیرامہ دی بھین مسافرہ شام جنہ دی ہائے نکلیے بھئی تو اڈائے سانے جنہیں نہیں سمجھ سکے ابباس انہوں ہاتھ وڑ کے ماریہ نے علی دی دھیدے ہاتھ بند کے ماریہ نے ای وجہ ہے جدہ اڈا وڈا قاد دائی دو رکابہ گھوڑے تے سوار ہوں دائی اج کربلا چار فٹ دیکھا بارے اے ممبر تو چھوٹی ہے تے علی دی 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 ہیرو کتنا ماریہ نے کونے دو سال بعد وطن واپس آئی ہے ایک ایک بیوی دا دو دواری ہنفیہ چہرہ وے کے تے فرادین فضا انہوں چون زینب کے لیے روم دیا اتیادیا یہ ویر میں آنو محمد دی ماں میں حقے بکے رہ گے ہنفیہ اینج کر کے گا تُرے شرفہ دا باوہ جی قانون بھیرا بینا نو ملن تے بینا دے سانتے ہاتھ رکھ دے اس سے تزبزوج اکھاؤں کھلیاں دیا کھلیاں رہ گیا اے زینب اے اینج ہنفیہ ہاتھ ودائے نے قسم خدا دی علی دی دی بھیرا دا ایتوئی ہاتھ واپس کارا پھر جی میں پکھی نگازہ لگ دے ہاتھ بان کیا کھل لگے ماف کرنا ماف کرنا جذبات میں نے سانس ہی نہیں ریا میں کیوں تو اڈیزر آتے ہاتھ رکا تُسی بطول ماندیاں دی میں تے کنیز ماندہ پترہ اتھے تے حسن ہاتھ رکھے حسین ہاتھ رکھے بھیرا ہنفیہ دا ہاتھ چم 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 کے رننی تے رو کیا دی ہو جی یا گلہ نہ کر میرا حسن بھی توں ہے میرا حسین بھی توں ہے میرا عباس بھی توں ہے ہنفیہ میں ہاتھ پیشہ تانکی تئی میں تیرے زخم میرے تیرا بوجھ برداشت میرا سر اتنا زخم شیعہ سنیاں پونے دو سال بعد علی دی دی مدینہ آئی اٹھارا بھیرا واندی بہن بہتر دی ماتم دار پترہ موئی بھیرا واندیاں لاشا ویک ویک تھکی ہوئی بد ما شدیاں گلیاں ٹور ٹور کے رولی ہوئی سار تو پیرا تئی زخمی نانے دی کبر تیا کیا دیئے نانا مبارک ہوئی دین بچ گئے نانا پتر تیرے کربلہ رے شاہ میں کلی گئیاں یارا محرم آئی تیرے امتیاں میرے گالج رسیاں پاکے میں چھتیاں شہران چین پھر آئے جویں ترکو دی لمدے غلام پھر آئے جاں نانا دعوت جلشیر آئی شہر مکہ اسلام دی پہلی دعوت تو کھلو کے آکھے آئی کون ہے جیڑا میری مدد کرے میرے باب علیہ خیانا ناصروں کا یا رسول اللہ میرے پیو تیری مدد آوادہ کیتائی تلوار میرے پیو دی چل دی رہی دین تیرا بچ داریا توحید او دی بچ دی رہی نانا علید بدلے زینب چھتیاں شہرانچ دے نانا من تیری قسمیں اتنا تیرے امتیاں تیرے پترانو نہیں مارے آج مرحبا 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 بچ میں جتنا پڑھنا میں تیری خاطر پڑھنا میری مجلس ہو چکی اپنے حصے دے ایک خیرات آنسو ضرور منگی اے تیری کبر دا چراغ اے تیر یا تنہ یا دا سمان علی دیا دیا دی غرب تیج روم نال کبیر کبیر گنا ما فون دے کوشش کریں میں وین کریں روم نا وے تیرے واس ہچ نہیں میں تری کا دست نام وین کریں مو تل لے کر کے بیوی پاک نال تو سل کر بیوی میں جیڈا گنا گارا جیڈا گندا جی ہو جی آن میں تو ان رون چال نا کیا میری آن کھان چوان سو کوئی نا نا گلند ساریاں میں تیرے نال ساریاں نہیں کرنی دکھ ایک گلد ہے چھتیاں شہر میں تیرے نان دے واس دی تیر نا جی میں تیرے امتی وے دی آئی میں اُن اچ کھلو کے تیرہ نال لے کے واس دے دی آئی محمد مصطفی دا واس ایک چادر دے دے نا نام ان دو کھس گال دے جتھے بر کے منگے نے حیسائی دین دے رہین تیرے امتی پھر لٹ دے رہین جتنے پھر رون دے شہر تیس سوشل میڈیا تی ویڈیو کلی وے کیا ہوئے اے سال دا محرم راول پنڈی قدیمی امام بار گا پہ لیواری حیسائی دا جلوس آئے فرحان لیوار سنو پہ پڑ دا شیع مات پہ کر دے آن حیسائی پہ پگ گے سلیب دا نشان چاہ حیسائی پیچھے پیچھے پیران سران تی پگ گا کوئی نہیں تر دے رون دے امام بار گا گیشیاں پچھیا کان کیوں آئے وادن دا محرم نالے مقان دین نالے نیاز دین مات میاں پچھیا کیڑی نیاز لے آئے آدھ دے آر تسی مومن جے قبول کرو اسی حیسائی اسی برکے بنوا کے لے آئے کیوں دے وادن بھرے بازار اچ علی دی دی منگ دی آئے اسی دین دے آئے بدماش بطول دیا مرحبا مرحبا ایک کربلا بن گئی بے ایک کربلا بن گئی بے نانا جتھے میں چادر منگی عیسائی دین دے آن تیری امت لٹھ دی آئے نانا جڑتن بہت پیار آئی جدہ نا حسین آئی نانا تو گلیاں چا چا کے نامی نال حسین نانا جنو چمدہ نائے رجدہ تیرے کربا بہت نانا انہوں بہت ماریا نانا انہوں ترے دن دت سا ماریا نان نان انہوں دو دریان دی آدو شکار مار دے رہے نان میرے حسین نو چھوڑا مین لکو لانا میں اکھا نال وکھے تیرے حسین دے سینے تے بدماش بے کے والا جہ تفا کے ضربہ مار دائی سکینہ دی رہیے نہ مار میرے پیون چڑھا وے نانا تو بہت پیار کرنا پتر نال میں تیرے پتر دک نشانی لے آئی یا جڑی ماد شیعہ جھولی جمعہ اس بندے دی ضرور آئے نکلے سننی شہد نہ سمجھ سکا آخری بہن کلو شبیر ایک پرانی کمیز مانگ کے پائی آئی واجی جن بہت دردہ خون لگا یارا محرم جمال میں غیرت شبیر دی تن تو کمیز لٹ کے شام لے گیا شام فتح لٹ ملی فرما پتر پیار دی نشانی نیا کیڑی نشانی اوہ کمیز علی دی شبیر دی کڈی جن بہت تردہ خون لگا یارا نانے دی کبر تے رکھی یارا بہل لگ کبر نو زل زل آیا پمبر دی کسم نانے دی کبر تے ہتھ رک دی نانا حوصلہ کار اجے پتر دی کمیز بہ کیا اجے دن دا وقت قدی را دا وے لگا زینب اپنی کمیز لے کہ تیری کبر تے آسی پھر اندازہ لئی تیرے امتیا تیرے پترانو زیادہ مار مرحبا 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 نانا الحمدللہ میں کام یا بھائیا نانا دو کم تسی میرے ذمہ لائی اٹھائی رجب دی گر ایک دین بچانا ایک حسین دی نسل بچانا نانا میں دو کم کی تیرے میں دین بچایا میں تیرے حسین دی نسل بھی بچائی اٹھنا بے خلے ایک سجاد ایمین پتہ جو میں بد گل تیرے پتر دی گل تی رکھ دی آئی سجاد ایک با کرے اسے با کرد اللہ خوسی اسے با کرد جافری اسے دے کازم اسے اسے دے رزوی اسے اسے دے تکوی اسے اسے دے نکوی اسے دنیا دا کون نوسی جتے تیرے حسین دی نسل نوے اجڑتے میں گئی نانا یار محرم دے بعد میرے ماں آکھ نال موک گئے تیرے پتران دی نسل چوک دی اجڑین کوئی ماں کھے تی میربانی نانا الحمدللہ میں کامیاب آئی کدی پھر دین لوڑ پویت میں حاضر نانا امان تا سمال میں اپنے وطن توڑ جانا کبر چوا گئی بیٹا تیرا کڑا وطن فرم نانا مدینہ توڑا وطن میرا او وطن جتے میری سکینہ کلی رہ گئی لالا شمر دے شہر اچھ میں دی کلی دفنا کے آگئی میں کبر دا نشان مٹا کے آگئی کربلا بن گئی ہر آکھ چانس سنے مو گئی میری مجلس آخری وین اچھا نان میں مان مل لما اتھو پھر علی دی توری رکیا میں اس واسطے یا قبول یا دا ٹیم میں ایک دعا منگ چانا میرا اللہ جن نو دیا دی تیا نی نن دے نصیب چنگ کری دی امیر دی یا غریب دی بیٹی سننی دی یا یا شیع دی خدا یا علی دیا 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 دا صدقہ تمام بیٹیاں دے نصیب چنگ کری بیٹیاں سنن دیا پہیاں میں خود بیٹیاں لامت سمجھو سدھی جمع ماں پیو تے ساڑا بوجھے میں علی دی 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 غرب دی قسم میرا بیٹا دی ایک دن جڑ کے نا دیا دا اجڑ نا نیو کھڑ دا اللہ نا کرے کسے دی اوکھی اوکھی ملکان آلے پیو پچھے پکے گھر آکے کہ آ لئی نئی دست دی میں اوکھی آدھی میں ٹھیک جھوٹ بول دی اے پیو نال میری وجہ تو میرا بابا پریشان ہو پھر آپ چھڑ آدھی ویر میں ٹھیک آ اوکھی شریف زادیا اپنا دکھ براوان نہیں دست دیا دی اوگوائی میرے نال جتنے مٹیاں تے دیا لے بیٹھی ہو جد تنہا دیا اوکھی موان مل دیا لے اممہ میں اوکھی اممہ میں مار دین اممہ میں اوکھی تو مسلمانے میں سیدان لے آ قرآن رکھ لے میرے سار پہ اجڑ کے زینب سال بعد شام چمدین آئیے حنفیا پوچھ دار آ دیا ویر میں ٹھیک کوشش کر دیا بھرا دے سامنے ہاتھ باہر نکڈا نانے پوچھ آ دیا نانا کوئی ہور شام ہو بھی میں آزرا او مات مات کبر نو وی دی گئی کھلو دی زینب جھر پئی کبر نو آل اللہ کیا دی اما بہر زینب اجڑ گیا مات تم کرو نا یار علی دی یار کبر بطول دی حال گئی بیٹا میں دکھ سنا رو کیا دی اما دکھ ڈیر نے ایک نہیں پیا بھل دا علی دی دی مات کبر نو گل آئے آلم دی مل کاد ساری چو خوند کترے جھنے ما پوچھ یا زینب سار کیوں زخمیاں رو رو کے پیاد یہ میرے سار تیز خام ان نیز یاد میری چادر ظالم آئی او میں جھن دی رئی یا خدا یا قلیل عبادت قبول فرما میرا مالک ساڑا پرسہ قبول فرما میرا مالک تمام بیٹ گئے دی نصیب اچھی فرما میرا مالک صدا تی ازام دی گھر نو آباد اشاد فرما میرا مالک این روندی اکھی دی صدق ساید دی گھر آباد فرما ادھ سوا مرہومین تک پہنچا حاضرین مجلس دی دعا مستجا فرما کوئی مریض بیٹھ ہے خدا آش فا اتا فرما کوئی بیولاد بیٹھ ہے میرا مالک اولاد اتا فرما سڑ ملک پاکستان دوام اتا فرما حجت خدا ولی الاسر دا جلدی ظہور فرما ربیس علی محمد 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 محمد